اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری ارفان زہیر اور آپ کو سپورٹس کلب میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین کوئی بھی پاکستانی کسی بھی جگہ اپنا نام جا پیدا کرتا ہے تو وہ پورے ملک کے لیے تو بہت بڑی ایک اچیومٹ ہوتی ہے پلس اس انڈویجن کے لیے بڑا نام پیدا کرتی ہے پاکستان میں دیکھا گیا کہ ڈیفرنٹ سپورٹس کے اندر پاکستانی پلیئرز نے اپنے نام پیدا کیے بٹ گریجولی ہوتا گیا کہ صرف ٹریکٹ کے علاوہ جو باقی سپورٹس تھیں وہ انفورچنیٹلی ان کا نام ختم ہونا شروع ہو گیا ہم نے یہ چیز ہاکی میں دیکھی پھر سکواش میں ہم نے دیکھا اسی طرح پھر ہم سنوکر میں ہم چیمپین رہے اسی طرح ایک اور سپورٹس بھی پاکستان میں بڑی زیادہ کھیلی جاتی ہے اور اس میں پاکستان نے اپنا نام بھی پیدا کیا جا جی میں بات کروں ریسلنگ کے حوالے سے اگر ہم کرنٹ ریسلر کے بات کریں تو اس میں ہمارے ریسنٹ پاس میں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے جی ہمارے ساتھ آج گیسٹ جو موجود ہیں ان کا نام ہے نام بڑھ ساتھ ماشاءاللہ بڑا اچھا سپورٹس شروع کرتے ہیں اور میرے بڑا میں بڑا شوک سے اس لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھے ہماری کیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف پرکٹ پر فوکس نہ کریں پاکستان کی جتنی دوسری سپورٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں اور تمام ایسے پلئیر جن کی شیمنٹ ہیں ان کو ہائلٹ بھی کیا جائے اور جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو ڈریس کریں چلے اسی حوالے سے میں آپ گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ پاکستانی جو ریسلنگ ہے یہ اوبیسلی پنجاب سے سویسیٹ کی جاتی ہے اور پنجاب کے اندر بھی گجرہ والا سے سویسیٹ ہوتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ گجرہ والا سے بلونگ کرتے ہیں تھوڑا اپنے کیریئر کے حوالے سے بتائیے کیسے آپ نے ریسلنگ شروع کی فیملی میں کیا یہ کھیلی جاتی تھی ارلی ڈیس کے حوالے سے ہمیں بتائیے پلیس جی بالکل ماشاءاللہ جب بھی پہلوانی کا نام آتا ہے تو بجرہ والا کا نام آتا ہے بجرہ والا کے جو پہلوان ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا میں نام روشن کی ہے اور بیسیکلی میرا جو طلق ہے وہ بھی پہلوانی خاندان سے ہے میرے دادا جی میرے پردادا جی میرے والی صاحب تمام جو فیملی ممبر ہیں ہم پہلوانی سے منسلی ہیں اور الحمدللہ میں نے تقریباً دوزہ تین میں اپنی پہلوانی کا آغاز کیا اور چونکہ گھر میں پہلوانی تھی تو جب بچے کٹھے ہوتے تھے جب بھی ہم نان کے جا رہے ہیں جب بھی ہم تو بہت سارے مقابلیاں پس پر ہونے تھا بچوں کے ساتھ چچا کے بچوں کے ساتھ تو اس طرح پہلوانی خاندان میں میں بڑا بڑا ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے پھر انڈر سسٹین کا پاکستان کا مقابلہ کھیلا اور بہت جندی چودہ سال کی ایج میں میں پاکستان کا انڈر سسٹین چیمپئن ہو گیا دو سال چیمپئن رہ اس کے بعد میں نے دو سال تین سال میں انڈر ٹوانٹی پاکستان کے لیے چیمپئن رہ اور الحمدللہ پھر دوزہ دس میں میں نے اپنے نیشنل اور انٹرپیشنل طریقہ آغاز دیا اور دوزہ سے اون ورڈ ابھی تک میں الحمدللہ پاکستان کا نیشنل چیمپئن ہوں اور تقریباً تیرہ میں نے نیشنل جیمپئیشنل پر مقابلے چیمپئن ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دو دس میں انٹرپیشنل طریقہ آغاز دیا جو کہ انڈرپیشنل جیمپئن میں مقابلہ ہوا تھا اور وہاں پر میں نے الحمدللہ پاکستان کی ہسری بنائی اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل دیتا اس کے بعد پھر سعود ایشن گیم پیچ ایشن گیم جی میں اسی طرح آنے لگا تھا کہ آپ آپ کی وکٹریز کا تو ہمیں آئی ڈیا ہے میں اسی طرف آنا چلا گئے کہ آپ پرابلی یو آر دا سیکنڈ پاکستانی جس نے ریسلنگ کے اندر گولڈ میڈل لیا ٹو ساندو ٹین میں اس کا بتائیے کہ وہ کتنی بڑی ایشیومرٹ تھی گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کرنا آج جی پلکل کوئی بھی مقابلہ جب ہم کھیلتے ہیں تو ہماری خواہش پوچھ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لیتے ہیں اور اگر مقابلہ ہو انڈیا میں اور ڈلی کا مقام ہو اور پاکستان کا پورا کونڈیجنٹ جائے وہاں پر تو پھر تو بہت زیادہ ایک خواہش ہوتی ہے ایزا پاکستانی ایزا نیشن لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر گولڈ میڈل لیتے ہیں تو جب میں وہاں پر گیا تو کافی دن دیرہ چونہ دن ہمارا کپنیشن چلتا رہا لیکن انفرشنیٹی جو باقی کھلاڑی ہیں کچھ خاطرگاہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے لیکن میرا گیم کے اینڈ والے دن مقابلہ تھا اور الحمدللہ میں نے چار ایونٹ پہلے بھی کیے اور فائنل میں جو میرا مقابلہ میں جو میرا حریفہ وہ انڈیان ریسل تھا جو کے اولمپیان ریسل تھا وہ بڑے بیڈل ایشیا میں اور برڈ میں جیتے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم کے ساتھ اور پوئی کون کی دعاوں کے ساتھ میں نے انڈیان سار زمین پر اپنا پہلے لائے انٹرنیشنل مقابلہ جیتا اور بہارتی پہلوان انوش کمار کو میں نے دلی سار زمین پر شکست دی اور پاکستان زندہ آباد اور اللہ حق پر کہ میں نے اس جگہ میں اس فضاء میں جب نعر بلند کیے تو میں سمیت ہوں کہ اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ انڈیا میں آپ اپنے ملک کا نام روشن کریں بلکل اچھا اس میں آپ کے ہم نے جب فتوحات کی بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ کومن ویلتھ کے اندر آپ نے ٹائٹل جیتا ساؤتھ ایشیا گیم ایشین گیم تو یہ سارا بتائیے کہ کن کن جگہوں پہ آپ نے پرفارم کیا اور کون کون سے میڈل جیتے آجی جب ہم پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیبل میں پرفارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انڈو پاک کا مقابلہ دیکھتے ہیں جس میں پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے الحمدللہ میں نے دو ہزار تیرہ میں انڈو پاک میں انڈیان کھلاڑی کو شکست دی اس کے بعد کوئی اس سے جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساؤتیشن گیم جس میں سات ممالک پاڈی سویٹ کرتی ہیں اور الحمدللہ میں نے دو ہزار سولہ میں ساؤتیشن گیم اس میں بھی گولڈ میڈل دیتا اور دو انیس میں ہونے والی جو ساؤتیشن گیم ہے اس کا بھی بیمید گولڈ میڈل اس کے بعد ہم ایزا پاکستانی جو بڑا مقابلہ کھیلتے ہیں ساؤتیشن گیم کے بعد وہ آتا ہے ایشیا کا مقابلہ اور اس میں تقریباً فورٹی پائی کنٹریز پارٹی سپیٹ کرتی ہیں اور الحمدللہ دو ہزار سولہ میں میں نے پاکستان کی نمائندی کرتے ہوئے ایرانی ورڈ چیمپن کھلاڑی کو ہرایا پاکستان مقابلی لگتا ہے نیسے اور میں بیچ ایشیا گیم میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا میں نے اس کے بعد ہم اس سے بڑا مقابلہ کھیل سکتی ہے پاکستان کے لیے وہ ہے کامن ویل گیمز جس میں سیونٹی ٹو کنٹریز پوری دنیا سے پارٹسپیٹ کرتی ہیں تو اللہ تعالی نے مجھے اب مجھ پہ خاص کرنے کیا اور میں نے دو ہزار دس میں کامن ویل گیمز میں گولڈ میڈل جیتا اور دو ہزار اٹھارہ میں میں نے دوسرا ویسٹری کا کامن ویل کا گولڈ میڈل جیتا پاکستان کے لیے جو کہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ کامن ویل گیم میں دو گولڈ میڈل یہ بلکل میسی طرف آنا جائے گی ماشاء اللہ آپ نے دو گولڈ میڈل کامن ویل سے جیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم پاکستان کے لیے سب سے بڑا مقابلہ کھیل سکتے ہیں وہ ہے ورڈ کا مقابلہ جس میں پوری دنیا کلہڑی کو آرڈ ریگ展ی ہے اور الحمدللہ میں نے دو زار سترہ میں پاکستان کے لیے نسٹری بنائی کسی پاکستانی پہلوان نے پہلے ورڈ چیمپین کا کاٹل نہیں جیتا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے بل Liquor موقع دیا میں نے دو ہزار ستارہ میں ورڈ چیمپین کا کاٹل جیتا بیچ ریسنگ میں دوزار اٹھارہ میں پھر میں نے پاکستان کے لیے ورڈ بیچ ریسلنگ چیمپنسی میں گول دیتا اور دو ہزار انیس میں میں نے ایک اولمپک چیمپن کھلاڑی کو ہرا کر ورلڈ بیچ گیمز میں پاکستان کے لیے ہیڈر مکمل کی اور الحمدللہ میں تین سال سے لگاتار ورلڈ بیچ گیمز کا چیمپن آ رہا ہوں لگاتا ہے چلیں ماشاءاللہ زبردست اچھا یہ بتائیے کہ ایک عام جو ایک لیمین کا کوسٹن ہے کہ ریسلنگ کتنی طرح کی ہوتی ہے جیسے آپ کے نام سے سوچیٹ ہے فری سٹائل ریسلنگ کھیلتے ہیں پھر بیچ ریسلنگ کی آپ نے بات کی پھر ہم ایک جو ٹی وی پہ ٹیڈیشنل ریسلنگ دیتے ہیں جو گورے کھیلتے ہیں وہ و و ایف ٹائپ کی تو اس کا بتائیے کس طرح کی ریسلنگ ہوتی ہے اور کون سا پلیئر کون سی ریسلنگ کھیل سکتا ہے یہ ایک عام بندوں کے تاثر کے طور پر ہمیں گائیڈ کیجئے گا پلیز ریسلنگ کی کافی ساری اقسام آ گئی ہیں جن میں جو ہم پاکستان کی ثقافت کی بات کرتے ہیں ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں تو دیسی پہلوانی آتی ہے جس میں یہ پہلوان جس ہم پہلوانی ممٹی باری ریسلنگ کمر لگانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ہم باہر کسی ممالک میں جاتے ہیں پاکستان کی ریسلنگ کرتے ہیں تو میٹ ریسلنگ ہوتی ہے جس پہ پوری دنیا کا مقابلے ہوتے ہیں اولیمپک سٹائل ریسلنگ ہوتی ہے اسے ہم میٹ ریسلنگ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل لیول پر بیچ ریسلنگ کا مقابلہ ہوتا ہے کیونکہ مٹی تو مطب ہر جگہ پہلی بل نہیں ہوتی تو پھر انٹرنیشنل لطا پر انہوں نے بیچیز جو ہے وہاں پر مقابلہ کروایا جاتا ہے ریسلنگ کے اوپر تو اس میں ورڈ چیمپنین کے جو مقابلے ہوتے ہیں سارے وہ بیچ ریسلنگ میں ہوتے ہیں اس کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ بیچ ریسلنگ والا ہوتا ہے مطلب نیچے آپ کے ریسلنگ ہوتی ہے ریسلنگ کے اوپر مقابلہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ ڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈیوڈوڈیوڈوڈ ڈیو آپ کے دے سے یہاںpfuڈے ہیں وہ جو ڈھا اbench کر پھینکے ہیں وہ ڈوبارہ وہ خڑے ہوتے ہیں اور đ execهاب ایک جیسے ہم ایک فیلم دیکھتے ہیں اسی طرح وہ اس سٹائل ہویا ہے وہ صرف اور صرف اس پر ببنی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ایک پلانیگ ہوتی ہے تو جو ایکچول ریسلنگ گیا وہ یہ تین سٹرائیڈ ہی گیا جسے ہم مد ریسلنگ بولتے ہیں جسے ہم بیچ ریسلنگ بولتے ہیں جسے ہم بیٹ ریسلنگ بولتے ہیں اچھا انام بھئی یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر ہم ریسنٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے علاوہ ہمیں کسی ریسلر کا نام نظر نہیں آتا تو اس کی کیا ویسے فقدان کی ریسلن کیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو لڑکے ہیں وہ کیا دوسری سپورٹس کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہو گئے تینڈینسی کرکٹ کی طرف ہاکی کی طرف یا کسی دیگر کھیلوں کی طرف ہے یا گجرانوالہ کے اگر پٹیکلل ہم بات کرے کھیلی جاتی ہے تو آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تو اس کی بیسک ریسلن کیا نظر آتی ہے کیا گورنمنٹ اس کی طرف کوئی فوکس نہیں کر رہی کہ پچھلے پانچ سالوں میں ہماری پاکستان ریسلنگ پڑریشن نے 65 انٹرنیشنل میڈل جیتی ہیں جن میں سے میں ایک کھلاڑی ہوں 8 سے 10 مہینے جیتی ہیں اور اس کے علاوہ 65 اور میڈلل جو ہمارے دوسرے کھلاڑیوں نے جیتے ہوئے ہیں جن میں کامن ویلٹ لیول ہو گیا جس میں اولمپک لیول ہو گیا جس میں ورڈ لیول ہو گیا جس میں ایشیا لیول ہو گیا تو الحمدللہ 65 میڈل ریسلنگ کی ہیں اور اگر آپ تمام موسیق گیمز کو بھی ہمارے ساتھ کمپیریزن دیں تو 26 سائز انٹرنیشنل میڈل ملی کے 65 میڈل نہیں بناتی تو یہ اس میں اتنا زیادہ پاکستان میں ٹیرنٹ بھی مجید ہے اور نوک پیلوانی کرتے ہیں لیکن انفارچولیٹلی تھوڑے سے وسائی کی کمی آجاتی ہے اور تھوڑی سی سکورٹ کی کمی آجاتی ہے اگر ٹھیک طرح سے ہمارے کھلاڑیوں کو سکورٹ ملے تو آپ کو بے شمار نام نظر آئے گی آپ کو محمد بلال کا نام نظر آئے گا جو اولمپک لیول کا کھلاڑی ہے آپ کو تیب رضا اوان کا نام نظر آئے گا آپ کو شہزاد پچار کا نام نظر آئے گا آپ کو زمان انبر کا نام نظر آئے گا یہ وہ کھلاڑی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر میڈل ابھی بھی جیت رہی ہیں تو صرف کچھ یہ ہے کہ گوھر اس سے اگر ٹھیک گھلاڑیوں پر فوکس کیا جائے ان کو سہولیات دی جائیں ان کو بھی کچھ جو ہمارے میڈیا حضرات ہیں وہ بھی چھوڑا سا اس پر روجو لیں تو یہ تو بہت زیادہ میڈل ہے ریسلی بڑا فیچر ہے پاکستان اچھا نہیں نام بھائی میں کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ اس پر کتنا انویسٹ کر رہی ہے کیا اس کا کوئی فیڈریشن ہے جو جس کو ٹیک کیر کرتی ہے گورنمنٹ یا کچھ بھی نہیں ہے سب پلیئرز آپ نے اون پر کرتے ہیں دیکھیں دو طرح کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سکوٹ ملتی ہے ایک ہے پاکستان اولمپک اسوسییشن ہماری جو پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس کے ساتھ منسلک ہے اور جتنے بھی انٹرنیشنل میڈل ایوٹ آتی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں ہمیں گائیڈ کرتی ہیں اور جو ہمیں سکوٹ کرنا ہوتا ہے جو فائننشل سکوٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے لئے جنہوں نے مختلف ادارے بنایا ہوئے ہیں جیسے پاکستان سکوٹ سکوٹ ہو گیا پنجاب سکوٹ ہو گیا تو یہ ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں سکوٹ کرنا ہے جنہوں نے ہمیں پنچ پروائیڈ کر دے ہیں اگر ہم پاکستان ریسلن کے سلانہ بجٹ ہی بات کرتے ہیں تو وہ صرف پر صرف پندرہ لاکھ رویہ ہے ہم نے خلاڑیوں کی تیاری کروانی ہے اور ٹریولنگ بھی اس میں شامل ہے ٹریولنگ بھی کیسے میں شامل ہے پندرہ لاکھ کے اندر یہ ٹریولنگ بھی پندرہ لاکھ کے اندر شامل ہے یا صرف یہ ٹیرنگ کے لئے سپرائٹ ہے اور ٹریولنگ کا اللاؤں سپرائٹ ہے دیکھیں جب ہم نے کمپیٹیشن پر جانا ہوتا ہے تو پھر تو مطلب بہت زیادہ ایک خلاڑی پر پندرہ لاکھ رویہ خرچہ آ جاتا ہے یہ صرف اور صرف ہوتے ہیں ہمارے آفیس بھر کے لئے اور اسی پیسوں میں سے ہماری فیڈریشن ہے باکستان ریسلی فیڈریشن وہ انہی پیسوں میں سے کھلاڑیوں کی تربیت پر بھی لگاتی ہے آپ اس میں سے یہ دیکھیں جو انٹرنیشنل کیسیز ہیں وہ تقریباً سات سے آٹھ لاکھ رویہ تو انٹرنیشنل کیس پر ہو جاتی ہے جتنے ہمارے انٹرنیشنل ریسلر ہیں جیسے میں ہوں اور کچھ کھلاڑیوں کے نام کے لئے ہیں ان کے ایک سال بعد لائسنس بھی نیو کروانے ہوتے ہیں ہماری پاکستان ریسلی فیڈریشن کی اینویل فیس پر ہوتی ہے ہمارے جتنے انٹرنیشنل جو کوچیز ہیں اور جو ہمارے ریفریز ہیں ان کی فیسز پر ہوتی ہیں تو آٹھ لاکھ رویہ تو ان تمام فیسوں میں نکل جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد کچھ سپانسر لیے جاتی ہے کچھ سپانسر لیے جاتی ہے کوئی نیشنل کا مقابلہ کروایا جاتا ہے لیکن پارٹیکولرلی کوئی اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے اگر سپورٹ ملے تو بہت بڑا پاکستان نام پیلنا کرسے اچھا نام بی اس میں جیسے ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو سپورٹ بھی ہے کیونکہ اس میں ایکسرسائز کا کام بہت زیادہ ہے ڈائیٹ کا بڑا زیادہ رول ہے تو کیا ریزن لگتی ہے کہ لور لیول پہ کوئی کلیب لیول کے اوپر یا کوئی ایسا سسٹم گورنمنٹ کی لیول کے آنے سے پہلے انٹرنیشنل سرکٹ سے آنے سے پہلے نیشنلے لیول پہ لڑکوں کو جن کو شوک ہے یا کھیلنا چاہتے ہیں اس لیول کے اوپر کوئی ایسی ای ایگنیزیشن کوئی کلیب ہے جو لڑکوں کو پرپیر کرتے ہوں ان کا خیال رکھتے ہوں یا کچھ بھی نہیں ہے اپنے اوپر کرنا پڑتا سب کچھ ایچلی بات اس طرح ہے کہ میں آپ کو حیرانی والی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ریسلنگ کی ایک اکیڈمی نہیں ہے آپ کو کرکٹ کی بیٹس اکیڈمیز ملے گی آپ کو حاکی کی ملے گی آپ کو باقی تمام جیمز کی کوئی بھی نہ کوئی فیسلیٹی ضرور ملے گی لیکن انپارٹنیٹلی ریسلنگ کی ایک سنگل اکیڈ لیکن ہم نے مدد آپ کے تحت کیا کیا کہ ہم نے گجرہ والا میں اکھاڑا بنایا ہوا ہے مختلف لوگ گجرہ والا میں جو تریڈیشن ہے وہاں پر اکھاڑوں میں پہلوانی کروائی جاتی ہے وہاں پر ہم نے ریسلنگ میڈ لگایا ہوا ہے بچوں کو آنے والے بچوں کو بلکل فری اف کاسٹ ہم وہاں پر ٹریننگ دے رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں اور نہ صرف تربیت کر رہے ہیں بلکہ جو کھلاڑی اچھے ہوتے ہیں ہم نے مختلف سکولز کالیجز اور یونیورسٹریز کے ساتھ ہم نے ایک پیچ اپ بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ سسٹم بنایا ہے جو ہمارا سٹی لیول کا کھلاڑی ہوگا اس کو پی اف کاسٹ ایڈوکیشن ملے گی بلکل ٹھیک بلکہ ہم اپنے جو کھلاڑی ہیں اپر ایڈوکیشن بھی دلوارے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی کھلاڑی بابدہ میں آرمی میں اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاب بھی دی جائے لیکن اگر تھوڑی سی ہمیں سپورٹ مل جائے میں جو ابھی اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں اپنی وہ بلکل میں اپنی جیب سے اس کے اوپر سارے اخراجات کرتا ہوں اور ایک روپیہ بھی کبھی ہم نے پیس نہیں لی اور صبح سے ریالہ لڑکے جنہیں ہم پیپ پاس تربیت دے رہے ہیں تا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں مزید انعام بٹ پیدا ہوں مزید پاکستان کا نام روشن کریں تو یہ ہم اپنی طرف سے ایک اپٹ کر رہے ہیں اگر حکومت بھی ہمارے ساتھ کامل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کام بہت اچھا ہو جائے ہیں جی ناظرین انعام صاحب کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ریسلنگ کے اوپر گفتگو جاری ہے بٹ پروگرام میں ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے سٹے ویڈا جی ناظرین انعام صاحب سے کچھ مزید کوسٹن کرتے ہوں جیسے آپ نے بات کی کہ آپ اپنے اڈویجر لیول کی اوپر کر رہے ہیں سو سے زیادہ لڑکوں کو آپ ٹرین کر رہے ہیں اپنی کیڈبی میں بٹ ایسے تو میرا خیالہ بہت کام اڈویجر ہوں گے ایک لڑکا جب تھوڑا سا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو کتنے دپارٹمنٹ اس کو ٹیک کرتے ہیں اور دپارٹمنٹ کا رول کیا ہے اس پورے سسٹم کے اندر ریسلنگ میں دپارٹمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے ریسلنگ اکیڈمی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کھلاڑی ٹریننگ کرتا ہے اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ میڈل لے اور اس کو پھر روزگار کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر دپارٹمنٹ نہیں ہوں گے تو پھر تو گیم بلکل ختم ہو جائے گی یہاں پر جو دپارٹمنٹ سپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت بڑا ایک نام ہے پاکستان بابڈا کا جو کہ بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمیں جاب مہتی ہے اور اس میں پھر گیپو پیسکو لیسکو مختلف جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے سپورٹس زید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کے ڈیپ لیول پر ٹیمز بنی ہوئی ہیں ان کے یونٹ لیول پر ٹیم بنی ہوئی ہیں پور لیول پر ٹیمز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو پورے پاکستان کا جو سٹکچر نظر آ رہا ہے تمام گیمز کا جتنے جتنے ممبر نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو لازمی نظر آئیں گے کہ یہ کسی بابڈا سے ہے یہ کسی آدمی سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلاڑی مطلب گیم کرے گا تو وہ اپنا فیوچر بھی تو دیکھے گا فیوچر اسی وقت ہوگا جب ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اسے کوئی جاب ملے گی تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صدر پاکستان سے وزیراعظم پاکستان سے کہ ڈیپارٹمنٹ میں جو گیم دیکھ ان کو بہت زیادہ پرموٹ دیا جانا چاہیے کیونکہ نوکریاں ہوں گی کھلاڑیوں کا فیوچر سکیور ہوگا ان کو کچھ پیسے ملیں گے تو پھر ہی وہ گیم کر سکتے ہیں اگر ڈیپارٹمنٹ ختم کر دیں گے ہم تو پھر کوئی گیم نہیں بچے گی پاکستان میں تمام گیم میں بلکل قدم ہو جائے بلکل جیسے کرکٹ میں بھی یہ بہت بڑا پروبلم آج کل آ رہا ہے اچھے یہ بتائیے کہ ایک جو ریسلر ہے اس کی ڈائیٹ میں کن چیزوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے کیا کیا چیزیں اس کو کھانے میں یوز کرنی چاہیے اور اس کی ٹریننگ کتنے گھنٹے آپ کی ٹریننگ بھی کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے دونوں چیزوں کا ہمیں گائیڈ کریں انفان بھئی دو مختلف چیزیں ہیں ایک تو ہے جب بگنر اگر ہمارے پاس آتا ہے بچہ تو اس کی ٹریننگ تقریباً دو سے تین گھنٹے کی ہوتی ہے ایک ڈیڑھ گھنٹا اس نے صبح پیٹس کر رہی ہوتی ہے جس میں ہم اس کی فیزیکل فٹنس کو بہتر کرتے ہیں اس کی طاقت کو بہتر کرتے ہیں اس کی سپیڈ کو بہتر کرتے ہیں اور اس کی ہم سٹیمنے کو بیلڈ اپ کرتے ہیں اور ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا سیشن اس کا ایونگ میں ہوتا ہے جس میں اس کو گیمز کی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے تو بگنر کے لیے تو تین گھنٹے انف ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو میں ڈیلی بیسیز پر چھے سے سات گھنٹے میری ٹریننگ ہوتی ہے دو گھنٹے مارنک سیشن دو گھنٹے ایونگ سیشن اور دو گھنٹے ہمارا نائٹ سیشن ہوتا ہے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میں نے چھے گھنٹے ڈیننگ نہ کی ہو ایون میری شادی والا جو دن ہے اس دن بھی میں نے چھے گھنٹے ڈیننگ کی اور اگر ہم ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈائیٹ جو بگنر کھلاڑی ہے اس کے لیے پانسو سے ہزار اوپیا اگر وہ سٹارٹ پر اگر اس کے اوپر ڈائیٹ پر لگے تو وہ سروائی کر لیتا ہے لیکن اگر آپ ورلڈ لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں تو کم از کم دو ہزار سے تی ہزار پی پر ڈے کا ہمارا خرچہ ہوتا ہے جس میں ہم نے جوس وغیرہ لینے ہوتی ہیں جس میں ہم نے کھانا پینا ہوتا ہے جس میں ہم نے چکن لینے ہیں مٹن لینے ہیں اور مختلف قسم کے جو اخراجات ہیں وہ شامل کر کے تقریباً دو سے تین ہزار انٹرنیشنل کے لڑی اور تقریباً پانسو سے ہزار پی جو بگنر بچے ہوتے ہیں ان کی روز کی ڈائیٹ پر خرچاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک محنت کے ساتھ ساتھ پیسوں سے بھی اسیسیٹ ہوتی ہے یہ سپورٹ اچھا پاکستانی لیول پر بتائیے کہ ابھی ریسلنگ کے لحاظ سے کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں کون کون سے ٹونمنٹ ہو رہے ہیں اور ابھی کرنٹلی آپ اس کو پاکستانی ریسلنگ کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہے دیکھیں کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرپس پیدا ہو گئی ہے کیونکہ جو ریسلنگ ہے وہ باڈی کونٹیکٹ گیم ہے آپ کریکر تو کھیل سکتے ہیں موہ پہ ماسٹ جال کے یا مطلب آپ بول پہنگ رہے ہیں دوسرا پندہ شارٹ لگا رہے ہیں لیکن جو ریسلنگ ہے وہ تو کھیلی ہی اس وقت جائے گی جب آپ کی باڈی کونٹیکٹ ہو گا تو اس وجہ سے ابھی اس پر کافی مشکلات پالا ٹائم ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم ابھی اس طرح سے ٹیننگ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی ہم اپنی فیسکل فٹنس پر زور دے رہے ہیں لیکن ابھی جس طرح جس طرح کرونا ختم ہو رہا ہے تو ابھی ہماری کیڈر چیمپینسیپ ہو گی پاکستان کی جونئر چیمپینسیپ ہو گی سینئر چیمپینسیپ ہو گی تو اس میں یہ ہوگا کہ تمام جو عمر کے بچے ہیں ہم کو کھیلنے کا موقع ملے گا اس کے بعد پر ہمارے آگے اولمپک کے کوالیفائی راؤنڈ آ رہے ہیں ورلڈ بیچ کے راؤنڈ آ رہے ہیں تو کبھی آٹھ سے دس انٹرنیشنل مقابلے آ رہے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمام کے ہمیں گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرتی ہے اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی تو پھر ہی ہم انٹرنیشنل لیول پر حصہ لے سکیں گے اگر نہیں کرے گی تو پھر انفرشنیٹلی ہم ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا انام بھئی یہ بتائیے کہ ابھی یہ کوورٹ کی بات کی تو یہ کوورٹ کے پیریڈ کے اندر آپ کے جاسے گیم بھی نہیں ہو سکیں تو کوئی فنڈ ریلیز وغیرہ کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے تمام پلیئرز کے لیے تاکہ وہ اپنے جو فننیشنلز ہے اس کو میٹ کر سکیں اس حوالے سے کوئی ہیلپ کی آپ لوگ کی انفرشنیٹلی اس طرح تو پاسیبل نہیں ہو سکا کیونکہ اگر ہم ریسلنگ کی بات کرتے ہیں تو کافی زیادہ لیول پر پہلوان کھیلتے ہیں پانچ ہزار کے قریب پاکستان میں پانچ ہزار سے زیادہ کھلاڑی ہیں جو پہلوانی کرتے ہیں تو اگر آپ ایک ایک بندر کو پانچ دیں گے تو وہ تو پاسیبل نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کا کچھ بھی پلان کیا گیا ہے لیکن ہم نے اپنے طور پر میں نے ایک ویڈیوز کا سنسلہ شروع کیا تھا جو ہم فٹنس ویڈیوز بنا کے تو اپنے کھلاڑیوں کو بھیجتے تھے فٹنس ٹریننگ کی ویڈیوز تھی کہ ہم کس طرح اپنے کوویڈ میں اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ہم کس طرح اپنے آپ کو منٹلی طور پر بھی ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور فیزیکلی طور پر بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی بالکل تقریباً اپنی مددہ آپ کے تحت ہی ایک 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 ایکٹیویٹی تھی اور الحمدللہ بہت سارے کھلاڑیوں نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا لیکن گورنمنٹ اینڈ پر فنڈنگ کے حوالے سے کوئی اتنی خاطر کا چیزیں دیکھنے کو نہیں ہے تو آپ کا بورڈ اس لیول پر جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پی ایم صاحب بھی سپورٹس مین ہیں تو اس حوالے سے بورڈ نے گورنمنٹ کو اپروچ نہیں کیا ریسلنگ جو آپ کی فرڈریشن ہے اس حوالے سے کوئی انہوں نے اقتعامات کے لیے کوئی بات کی ہو فنڈس کے لیے بات کی ہو اور جو فیوچر پلین آپ نے جو تین چار بتائے کہ اس طرح یہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اس حوالے سے کوئی میٹنگز نہیں ہوتی کیا ارفان بھائی ہمارے جو انٹرنیشنل ایونٹ آتے ہیں سب سے پہلے ہماری جو پاکستان ریسلنگ پرڈریشن ہے وہ پنجاب پاکستان سپورٹس بورڈ کو لکھ دیتی ہے ڈاکومنٹیڈ میلز ان کو ہو جاتی ہے کہ آپ ان پر بتائیں کہ آپ ہماری کیا ہیلپ آؤٹ کریں گے لیکن سب سے بڑی جو خرابی آ رہی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو سب سے بڑا اہدہ ہے جسے ہم دی جی کہتے ہیں ڈریکٹر جنرل کی جو سیٹ ہے وہ تقریبا پچھلے تین سال سے بلپل کیئر ٹیکر پر چل رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں ڈاکٹر اکتر نواز گنجیرہ صاحب اس کے لاسٹ دی جی تھے اور اس کے بعد سے اب تک کوئی بندہ وہاں پر نہیں آ سکا صرف تین ماہ بعد ایک وہ آ جاتا ہے ہمارا نگران آ جاتا ہے اور وہ بھی مطلب اس طرح سے کام نہیں ہو پاتا پھر تین ماہ گزرتے ہیں پھر کوئی دوسرا نگران آ جاتا ہے پھر کوئی تین ماہ گزرتے ہیں پھر تیسرا نگران آ جاتا ہے تو آپ یہ مجھے آپ خود دیکھ لیں کہ جس ادارے کا سربراہی مقرر نہیں کیا جا رہا اور نگران سربراہ کے طور پر تین سال گزارے جا چکے ہیں ہم کیا نگال سکتے ہیں تو کس مجھے سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے تو اگر کوئی ہمارے ڈی جی صاحب کوئی آ جائیں تو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا بھی ریسٹلی بھی ایک مقابلہ ہویا ہے جو ہمارا سنگاپور کے اندر ہویا ہے اور احمد مشتبہ جو تھے ہمارے ریسلر انہوں نے جیتا ہے انڈین پلیئر سے اس فائٹ کی کچھ آپ کو ہائلٹس دکھاتے ہیں جی نام صاحب آپ نے بھی ہائلٹس یہ ضرور دیکھی ہوں گی یہ بتائیے کہ احمد مشتبہ نے پانچ فروری کو جو پاکستان کا نام روشن کیا اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں ہمارے چیمپئن کو ہمارے کھلاڑی کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے ہمارا پانچ فروری دیو تھا کشمیر دیو وہ بہت سپیشل بنا دیا اور ہمیں اسی طرح خوشی ہو رہی ہے ایسی طرح فخر محسوس ہو رہا ہے جس طرح کہ میں اس جگہ پر کھیل رہا تھا اور ویسے بھی جو فروری جو فروری والا مہین ہے وہ ذرا انڈیا پر تھوڑا باری ہے کبھی تو وہ ہم ہمارے ہی ہوتے چاٹ جاتے ہیں پلینز کے دور پر اور کبھی کوئی ان کا کھلاڑی ہوتے چاٹ جاتا ہے تو ساتھ سے پہلے تو میں اپنے کھلاڑی اپنے چیمپئن کو بھراریتے سین پیش کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پر وہ وہ MMA سٹائل ہے اس میں آپ ایک دوسرے کھلاڑی کو پنچ مارتے ہیں ایک دوسرے کھلاڑی کو آپ ناکو کرتے ہیں مار کے تو جو ہماری ریسلنگ ہے اس میں ہم نے مارنا نہیں ہوتا بلکہ ہم نے پیار سے کھیلنا ہوتا ہے ہم مختلف ٹکنیکس لگا کر اپنے کھلاڑی کو زید کرتے ہیں اس کی کمر لگاتے ہیں مختلف ٹکنیک سے پوائنٹ لیتے ہیں لیکن مکہ مارنا کھپڑ مارنا یہ ہماری جو میٹ ریسلنگ ہے وہ آپ کی ذرا محظم قسم کی ریسلنگ آپ کھیلتے ہیں جسے مکہ وغیرہ نہیں مارتے اچھا عرام بھئی یہ بتائیے کہ اب جو پاکستانی ریسلنگ ہے انٹرنیشنل سٹینڈر پہ آپ اس کو کہاں پہ میٹ کر رہے ہیں اور آپ نے جیسے ماشاءاللہ کافی ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں نام سب کیا تو کیا ابھی ورلڈ چیمپینشپ کے لحاظ سے کیا ہے لیمپک کے لحاظ سے آپ کی کیا ٹارگٹس ہیں اس میں کیا سٹینڈ کرتا ہے پاکستانی ریسلنگ یا آپ اس میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں الفان بھئی جو پوری دنیا کے کھلاڑی ہیں وہ تو بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں کووڈ میں بھی وہ بہت ٹریننگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مقابل آتا ہے تو آپ کو وہاں پر پہلے جا کے کرنٹائن کیا جاتا ہے کچھ دن کے لیے جب آپ وہ بابل میں جاتے ہیں مطلب ایک لمبا پروسیجر ہے لیکن چونکہ ہماری یہاں پر گورنمنٹ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پا رہی اس لیے ہمیں انٹرنیشنل مقابلوں میں کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی مدد آپ کے طرح جتنی ٹریننگ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ آج بھی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے قریب میں نے ٹریننگ کی ہے تو ہم اپنی مدد آپ کے طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آگے ایونٹ آ رہا ہے میری پاکستان ریسنگ فرنڈیشن سے بات ہوئی ہے اس میں جو ورڈ بیش کا مقابلہ ہے اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور حکومت سپورٹ کرے یا نہ کرے ہم نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اپنی مدد آپ کے طرح بھی کھیلیں گے اگر ہم سپورٹ کرے گی تو بہت شکریہ ہم مزید اچھے سے کھیلیں گے لیکن ہم نے پاکستان کو سرب کرنا ہے اور اپنے آپ کو فیٹ بھی رکھنا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر میڈل بھی جیتنے ہیں اسے ٹائم فور شورٹ کمرشل بریک سی یو آفر در بریک ویلکم بیک آفر در بریک جی اب انام صاحب سے ریسلنگ کے حوالے سے کچھ مزید کوسٹن ہم کرتے ہیں مجھے لازلی یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ ایک ایسی سپورٹس ہے جس میں پاکستان نے مور دن سکسٹی ٹائٹلز جیت چکے اور اس میں اچیومنٹ بھی بہت زیادہ ہیں آپ لوگ کی اب یہ بتائیے کہ اس میں آپ کے پرپوزل کیا ہے آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں کیا ایسی چیزیں ہم ڈومیسٹک لیول پر کر سکتے ہیں جو اس کو اوپر لانے کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈورٹ کو میٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے جس میں بہتر کی جا سکتی ہے دیکھیں ارمان بھئی تین ایسے طریقے ہیں جس کے ساتھ گیم کو ہم بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے جب آ سکتے ہیں نمبر ون طریقہ ہے جو ہمارے گراس موٹ کے کھلاڑی ہیں ان کے لیے ایک ریسلنگ اکیڈمی کا قیام بہت ضروری ہے جب ہمارے پاس ایک اکیڈمی ہوگی وہاں پر بچے آئیں گے جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کو سہولیات ملیں گی تو سب سے پہلی گراس موٹ لیول کے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ ریسلنگ اکیڈمی دیں دوسرے نمبر پر ہمارے کھلاڑی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں ان کی اگر جاب ہوگی تو وہ دیفنیٹلی پاکستان کے لیے ورڈ لیول پر کھیلیں گے تو دوسری چیز کرنے والی ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں کو جاب چاہیے ان کے لیے جاب کی اپورچونٹیز ملنی چاہیے اور تیسرے نمبر پر کھلاڑی آتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر آرڈی کھیل رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت انہیں زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل مقابلے کھلائیں زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ان کی ٹریننگ ہو تاکہ وہ ایک تیار پروڈکٹ ہیں ان سے آپ جتنے میڈل زیادہ لے سکتے ہیں آپ وہ لیں تو اگر ہم ان تین چیزوں پر کام کریں جو ہمارے سینئر کھلاڑیاں ان کو بھی دیکھیں اور جو انٹرنیشنل کھلاڑیاں ان کو بھی اگر لے کے چلیں گے تو دیفنیٹلی یہ آپ کو دیکھیں کہ آنے پانے دکھوں میں یہ ساٹھ نہیں ایک سو ساٹھ محل آپ جو اولمپک فیڈریشن ہے اس کے اتھلیٹ چیئرمن بھی ہے اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کیا کیا چیزیں اس میں کر رہے ہیں اور جنگسٹر کیلئے کیا آپ نے چیزیں پروائیڈ بھی کی ہیں جی الحمدللہ ابھی ریسنٹلی پاکستان اولمپک اسوسییشن کے برپور تعاون سے اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے تعاون سے ہم نے ہمارے پاکستان کی کھلاڑیوں کے لیے ایک ایک سوڑیٹ فورم کروایا ہے جو پورے پاکستان میں پہلے ایک سوڑیٹ فورم ہے اور جس میں ہم نے کھلاڑیوں کو فوکس کیا کہ کھلاڑی اپنی گیم کو کس طرح سے بہتر کر سکتی ہیں اس میں ہم نے کھلاڑیوں کی ڈائیٹ پر بہت زیادہ بہت بڑے بڑے لیکچر دیئے ہیں کہ آپ بہت ہمارے جو کابل ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کس کھلاڑی کو کونسی ڈائیٹ لینی چاہیے اگر آپ کو انجریز ہو جائے تو آپ کس طرح سے انجریز کو ٹھیک کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے انٹرنیشنل کریئر کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کھلاڑیاں ان کے رائٹس کیا ہیں ان کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں کیونکہ جب کسی کھلاڑی کو اپنے حق کا پتہ ہوگا اپنی ذمہ داری کو پتہ ہوگا تو پھر ہی وہ اچھے طریقے سے گیم کھیل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہراسمنٹ پر ابیوز پر ان کو انٹرنیشنل قواری بتائے ہیں انٹرنیشنل لیول کے تمام چیزیں گائیٹ بھی ہیں کہ ان کو کھلاڑیوں کو پتہ چلے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا ہم نے تمام کھلاڑیوں کو بتایا جو کہ مختلف 25 سے 26 گیمز میں سے ہم نے جو ٹاپر کھلاڑیوں نے بلایا ہوا تھا تمام فیڈریشنیں تھی انہیں بلایا ہوا تھا اور یہ تمام کریٹ جاتا ہے پاکستان اولمکہ اسوسییشن کو کہ انہوں نے کھلاڑیوں کے فلاہ و بہبود کے لیے کھلاڑیوں کو اتنا زبردست ماشاءاللہ یہ تو بہت کمال چیز آپ نے بتائی اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ لوں گی کہ آپ پاکستان کے اس لیول پہ کام کر رہے ہیں لاس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ریسلنگ کے اگر ہم پرٹیکلرلی بات کرے تو ہزاروں لڑکے جو کھیل رہے ہیں ان کے رول موڈل ہیں آپ اور ایک ایسا نام ہے آپ جس طرح کی الحمدللہ اچیومنٹ پاکستان کے لیے کر چکے ہیں اور ابھی کرتے چلے جا رہے ہیں تو اپنے تمام وہ لڑکے جو یکسٹر جن کے جو آپ کے فین ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہے ہیں آپ تو پلیس دیجئے گا آج جی بالکل میں کھلاڑیوں کے لیے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ریسلر کے لیے بلکہ تمام نوجوانوں کے لیے جو بھی کچھ عجیب کرنا چاہتے ہیں ان کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اپنے جو شعبہ ہے اس کے ساتھ سنسیر ہو کر آپ اپنی ڈینی کریں آپ اپنی ایفرڈ کریں چاہے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں چاہے آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی عجیب کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں کوئی دنیا کی چیزہ آپ کو نہیں روک سکتی اور ریسلر کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ کو میری ضرورت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں میرے دروازے میرے گھر میری اکیڈمی آپ کے لیے کھلی ہے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے سے ریسلنگ کرنا چاہتے ہیں آپ میرے پاس نشریف نائیں گجرہ والا میں میں تمام آپ کا آنے کا جانے کا آپ کی ڈائٹ کا آپ کی ٹریننگ کا تمام خرچہ میرے زمین ہوگا آپ بس محنت کریں اور پاکستان کا نام موشن دیں بہت بہت شکریہ نام بھائی آپ کا ٹائم دینے کا اور تمام سجیشن کا اور جو چیزیں آپ نے بتائی اللہ کرے کہ یہ اسی طرح پاکستانی گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کے اس کو فلفل کرے ناظرین آپ نے آج کا شو دیکھا ہوفیلی آپ کو ریسلنگ کے لحاظ سے بڑی انفرمیشن بھی ملی ہوگی اور اپنے قیمتی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیتے رہے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک ٹیک کیئر اللہ حافظ